اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر ہے اباؤٹ ہیبراڈائزیشن لاسٹ ٹائم جو ڈسکشن تھی وہ ہماری تھی اباؤٹ فانکشنل گروپ اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیبراڈائزیشن ہیبراڈائزیشن آپ نے پارٹ ون کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا اور ہم سے پارٹ ٹو میں بھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ پارٹ ون کے اندر ہم نے کاربن کے علاوہ بھی تمام کمپاؤنڈز لائک اکسیجن نائٹروجن کے اندر ہیبراڈائزیشن کو دیکھا تھا لیکن کیونکہ سیکنڈ ڈیئر میں ہم صرف پڑھنے والے ہیں آرگینک کیمسٹری تو مطلب کاربن کے بارے میں تو صرف ہم ہیبراڈائزیشن ڈسکس کریں گے ایسے کمپاؤنڈز کی جو کہ ہمارے پاس کاربن کنٹینگ ہے چلیں یہ تو ہوگی بات اب قویشن یہ ہے کہ ہیبراڈائزیشن ہے کیا ہم اس کے کیا ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک قویشن زندہ میں آتا ہے کہ وائی نیڈ ہیبراڈائزیشن ہمیں ہیبراڈائزیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو بیٹے ایکسپلین کرتے ہیں ایک سٹرکچر سمجھا کے آپ کو فارجمپل میں آپ کو ایک سٹرکچر سمجھاتا ہوں اور وہ سٹرکچر ہے بیٹے آپ کے پاس میتھین کا اور میتھین کا فارمولا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس میتھین کا فارمولا ہوتا ہے سی ایچ فور اور ہم تھوڑی ہی ہلتھ لیں گے اس معاملے میں وی بی ٹی کی ویلنس مارٹ ہوئی کی تو وی بی ٹی ہیبراڈائزیشن سے پہلے آئی اور ہیبراڈائزیشن وی بی ٹی کے ایک ایکسٹینڈڈ فارم ہے تو وی بی ٹی کے اندر ایسا کیا مسئلہ تھا کہ ہمیں اس کو چھوڑ کر اور ہیبراڈائزیشن کی طرف آنا بڑا تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں سٹرکچر آف میتھین سی ایچ فور چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس جو میتھین ہے اگر میں اس کو ڈرا کروں تو وہ کچھ ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس کہ ایک ہمارے پاس کاربن ہے جو کہ سینٹر میں پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چار ہائٹروجن اٹیچ ہوتے ہیں تو تسٹرکچر آف میتھین اوکے اب بی بی ٹی کیا کہتی تھی اکارٹنگ ٹو بی بی ٹی جو ہمارے پاس ویڈنس مشن ہوتے ہیں یا پھر آؤٹر موسٹ آر بیٹلز ہوتے ہیں وہ بانڈنگ کے اندر حصہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو ویڈنس بانڈ تیوری ویڈنس بانڈ تیوری کے مطابق جو ہمارے پاس آر بیٹلز ہیں وہ بانڈ فور مشن میں حصہ لیتے ہیں اور کول سے آر بیٹلز ایسے آر بیٹلز جو کہ ہمارے پاس ہاف فیڈ ہوں کیسے ہوں ہاف فیڈ آر بیٹلز جو ہیں وہ ہمارے پاس اوور لیپ کر کے ہمارے پاس کیا باناتے ہیں بانڈ باناتے ہیں اکارڈنگ ٹو وی بی ٹی اچھا اب وی بی ٹی کے مطابق بیٹے اس سٹکچر کو ڈراغ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے hi drugkit ki electronic configuration abbiamo hydrogen ہمارے پاس کیا ہوتا ہے hydrogen ہوتا ہے 1 creatronik configuration کیا ہوگی 1s1 s orbital ہوتا اس کے ذرے one sound present اور آپ کو پتہ کہ s orbital کی شریف ہمارے پاس ہوتی ہے serpharical اوکے تو یہ ہو گیا हائیٹروجن اچھا اب ہم دوسر جو ایٹم ان والد ہے اس کو دکھ لیتے ہیں کاربن کاربن ہوتا ہے اس کی ایک ٹرانی کنفیگریشن لکھ لیں تو اس کی ایک ٹرانی کنفیگریشن ہو گیا ہمارے پاس 1S2 اس کو تو ہم دیکھیں گے ہی نہیں وجہ یہ تو ہمارے پاس فیڈاون پٹل ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 2S2 تو یہ اس کے اندر دو ایٹران پہ جائیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پی آرپیٹل پی ایکس پی وائے اور پی زی تو یہ آپ کے پاس آگیا ٹو بی آرپیٹل میں ایکس وائے اور زی نہیں لکھ رہا تو دو الیکٹرون اگر میں اس کو بھی چلے ایسے ہی لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے تو آپ کے پاس تھے یہ وان ایس اور پھر دو ایس اور دو پی تو دو اور دو چار الیکٹرون ہوگے اور یہ پانچ اور یہ چھے الیکٹرون تو اگر اس کنفیگریشن کی طرف دیکھا جائے اور بی بی ٹی کی کنڈیشن کی طرف دیکھا جائے تو ہمارے پاس صرف دو ہاپ فیڈ آرپیٹلز ہیں تو مطلب کاربن کو دو پانچ بنانے چاہیے دو سے زیادہ پانچ نہیں بنانے چاہیے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس ایسے الیکٹرون یہاں سے پر موٹ ہو کر کہاں چلا جاتا ہے پی آرپیٹلز کے اندر اور کاربن جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کونسی سٹیٹ میں آ جاتا ہے کاربن اپنی ایکسائٹیڈ سٹیٹ کے اندر آ جاتا ہے اور ہمارے پاس کو پھر کیسے لکھیں گے اس کو ہم لکھیں گے کچھ اس طرح سے یہ ون ایس کو ویسے کب ایسا ہی آ جائے گا آگے ہمارے پاس کیا ہے آگے ہمارے پاس آگیا 2 ایس لیکن آپ 2 ایس کے اندر کتنے الیکٹرون ہیں ایک اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو 2 پی ہیں 2 پی ایکس 2 پی وائی اور 2 پی زی ان کے اندر آپ ہمارے پاس کتنے الیکٹرون آ چکی ہیں ایک دو اور تین کیونکہ یہ الیکٹرون یہاں پہ تو ایک ادھر چلا گیا تو ایک الیکٹرون ادھر چلا گیا اور ایک ادھر رہا گیا اب اس کے مطابق ہمارے پاس کاربن کے پاس چار ہافٹ آرپٹل ہیں دو ایک 2 ایس والا اور تین 2 پی والے اب ہونا تو کیا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ہائیٹروچن جو ہے وہ اپنا ایس آرپٹل لے کے آئے اور یہ جو ویلس الیکٹرونز ہیں یہ آس اوموشل والے جو الیکٹرونز ہیں ان کے ساتھ باری باری اور لیب کرنا شروع کرتے تو ایسا ہی ہوگا ہو گا کیا کہ ہمارے پاس ہائیٹروچن اپنا ایک اللے کے آئے گا کون سے والا one ایس والا یہی والا ٹھیک ہے تو یہ اپنا ایک اللے کے آئے گا اور اس کے ساتھ اور بانٹ بنائے گا دوسرا لے کے آئے گا وہ اس پی کے ساتھ اور بانٹ بنائے گا تیسرا ہائیٹروجن آئے گا وہ بھی اس پی کے ساتھ اور بانٹ بنائے گا چوتھا ہائیٹروجن آئے گا وہ بھی اس پی کے ساتھ اور بانٹ بنائے گا تو ہمارے پاس چار ہائیٹروجن کاربن کے پاس آئیں گے تو ہمارے پاس یہ جب دو آپس پر ملیں گے اور بانٹ بنائیں گے جب یہ دو ملیں گے اور جب یہ دو ملیں گے تو بانٹ بنائیں گے تو کچھ جگہ پہ ہمارے پاس دیکھیں ہائیڈروجن کی طرف سے تو ایس ہی آنے والا ہے ایس آرپٹل دیکھیں کاربن کی طرف سے ایس آرپٹل بھی ہے اور بی آرپٹل بھی ہے ایسا ہی ہے تو اب ہمارے پاس کچھ جگہ پہ جو آرپٹل ہو رہا ہے وہ ایس اور ایس آرپٹل کے ترمیان ہے اور کچھ جگہ پہ جو آرپٹل ہو رہا ہے وہ ہائیڈروجن کے ایس آرپٹل اور کاربن کے پی آرپٹل کے ترمیان ہیں تو مطبع اگر میں اس کو ایسے لکھتا ہوں ایک کاربن کے پاس ہمارے پاس کیا ہے میں اس کو ذرا دوبارہ سے شروع سے کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کاربن ہے اور کاربن کے پاس ہیں ایس اور پی میں کہہ دیتا ہوں کاربن کے پاس ایک ایس تھا کاربن کے ساتھ ایک پی تھا ایک اور پی تھا اور ایک اور پی آرپٹل تھا تو کارڈن کے پاس یہ کنڈیشن تھی لیکن ہائٹروجن جو تھا ہائٹروجن اس کے پاس attort تح??? ہائٹروجن اپنا ایس لے کے آیا پی والے الیکٹرونس سے اورلی آیا تو اس نے پھر کارڈن کا جو ایک بعد ساعدہ جیسا کہ میرے یہاں پہ شوٹ کیا تو اگر آپ دیکھا جائے تو مطلب ہمارے پاس یہ چار بانڈ بند رہے ہیں ان کے اندر دو طرح کے اوور لیپ ہوئے ایک تو یہ والا آور لیپ مطلب کونسا ایک ہمارے پاس جو بانٹ بنا ہے وہ کس کی وجہ سے بنا ہے اور ایس اور ایس کی وجہ سے یہ بھی ایس پی کی وجہ سے بنا ہے اور یہ بانٹ بھی ایس پی کی وجہ سے بنا ہے اور یہ بانٹ بھی ایس اور پی آر بیٹل کے آور لیپ کی وجہ سے بنا ہے ایسا ہی ہے تو مطلب ہمارے پاس تین بانٹ ہیں وہ ایس اور پی ہیں ایس پی ایس اور پی اور ایک بانٹ ہمارے پاس کونسا ہے ایس اور ایس والا ہے تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ تین بانڈ ہمارے پاس s اور p orbitals کے overlap سے بنا ہے یہ والا s, یہ p, یہ والا s, یہ p, یہ والا s, یہ p تو vpt کے مطابق ہمارے پاس جو s,p والا orbital ہے اور جو s,s والا orbital ہے یہ بانڈ میں involved ہے تو اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا s,s والے اور s,p والے بانڈ کبھی برابر ہو سکتے ہیں آپ کے پاس s اور s کی shape different ہے s اور s ملیں گے ان کی shape different ہے اور یہ ہمارے پاس different طرح کا bond بنائیں گے اس کی energy different ہوگی آپ کو پتا ہے s اور p کی energy بھی different ہوتی ہے جب آپ کے پاس s اور p orbital ملیں گے تو آپ کے پاس کو different طرح کا bond بنائیں گے تو کیا یہ equal ہو سکتے ہیں نہیں یہ equal نہیں ہے تو according to vpt ہمارے پاس ch4 کے اندر تین bond تو سیم ہوں گے لیکن ایک bond ہمارے پاس کیا ہوگا different ہوگا یہ vpt کہتی ہے whiless bond theory کہتی ہے لیکن جب ہم نے experimentally determine کیا اور جو ہمیں پتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ch4 ہے جو ch4 ہے اس کے اندر تمام carbon اور hydrogen کے جو bonds ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہیں وہ same ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہیں identical ہیں لیکن vpt کے مطابق وہ identical نہیں ہیں کیونکہ تین bond تو s p کے overlap سے بنے اور ایک bond s اور s کے overlap سے بنا تو یہ جو یہ جو کہانی ہے یہ vpt explain نہیں کر پائی تو پھر ہمیں ضرورت پیش آئی کس کی hybridization کی کس کی ضرورت پیش آئی hybridization کی hybridization اس چیز کو بڑا simple کر دیتی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو overlap ہے یہ direct نہیں ہوتا بلکہ پہلے کیا ہوتا ہے پہلے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس central atom ہوتا ہے اس کے جو orbitals ہوتے ہیں for example یہ s orbital اور یہ p orbital یہ آپس میں overlap کرتے ہیں کیا کرتے ہیں overlap اگر میں اس کو ایسے لکھلوں تو یہ بھی p orbital ہے یہ بھی p orbital ہے اور یہ بھی p orbital ہے اور میں اس کو 2s نہیں کہتا میں simple کہہ دیتا ہوں یہ s orbital ہے تو hybridization یہ کہتی ہے جو ہمارے پاس orbitals ہوتے ہیں پہلے وہ intermix ہوتے ہیں combine ہوتے ہیں overlap کرتے ہیں اور کچھ نئے orbitals بناتے ہیں کیا کرتے ہیں کچھ نئے orbitals بناتے ہیں 1 2 3 4 ٹھیک ہے جتنے ملیں گے اتنا ہی نہیں بنیں گے اب وہ جو mix orbital بنتے ہیں mix ہونے کے بعد نئے orbital ان orbitals کو ہم بولتے ہیں hybridized orbital کیا بولتے ہیں hybridized orbital for example 1s اور 3p orbitals کے ملنے سے جو ہمارے پاس نئے orbital بنتا ہے اس کو بولتے ہیں sp3 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 اور sp3 ٹھیک ہے کیونکہ یہ combination ہے s کا اور 3p orbitals کا تو ہمارے پاس according to hybridization ہمارے پاس پہلے atomic orbital intermix ہوتے ہیں ملتے ہیں اور نئے orbital بناتے ہیں جن کی energy جن کی shape تو یہ اب ہمارے پاس hydrogen آئے اپنا s لے تو یہ bond بنائے گا hydrogen کے پاس تو ہمارے پاس جو bond بنے گا سارے جو ہمارے پاس bond بنیں گے وہ بجائیں اس کے پہلے 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 sp3 s sp3 s sp3 s تو ہمارے پاس ہمارے پاس bond کیا ہوں گے ہوں گے اور حیدل ڈائزیشن جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ch4 جب ہر carbon کے پاس کیا ہے sp3 ہر carbon کے پاس کیا ہے sp3 ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھیں جب بھی کوئی ہمارے پاس hydrogen آئے گا اپنا s اگر اپنا s لے کر بھی ڈائزیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی اب اس کی پوری سی میں آپ کو ڈیفینیشن لکھوا کرتا ہوں ڈیفینیشن کو لکھ کریں آپ کو آتی بھی ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھنیں تاکہ ہمیں فلیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہ ہو تو ہمارے ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہہ دیں ایک پروسس ہے اب پروسس اس کی طرف ڈیفینیشن لکھیں اب پروسس in which in which atomic orbitals of same or slightly differ in their energy intermix آپ اس میں mix ہوتے ہیں intermix to form new orbitals having same shape and energy ٹھیک ہے تو ایسا process ہے جس میں atomic orbitals same دیکھو یہ p orbitals ہیں 3 ان کی energy کیا ہے same اور s orbital کی are slightly in their energy combine intermix to form the new orbitals which have same energy and same shape ٹھیک ہے تو اس process کو ہم کیا بولیں گے ہم یہ بنیں گے یا اس کے نتیجے میں produce ہوں گے ان کو ہم بول دیں گے پھر بھائیں تو یہ سمجھ میں آگے کہ ہمارے پاس habitation سے کیا ہے اب کچھ points ہیں جو کہ میں آپ کو لوگانا چاہوگا آپ کی بک پہ بے شکل نہیں لیکن اب آپ اس ذہن میں وہ چیز ہونے چاہیے اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں گے تو ہیبرٹیزیشن کسی بھی کمپاؤنڈ کے آپ کے پاس آئے گی تو آپ کو وہ بڑا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا تو تین چار پوائنٹس ہیں آپ انہیں لکھ لیں کئی سائٹ پر لکھ لیں بکی یا کپی پر نوٹ کر لیں کہ ہیبرٹیزیشن میں ہمیں ان چیزوں کا دھیان لکھنا ہے آپ کو پتہ بھی ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کو تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں تو میں اس کو ریز کرنے چاہا رہا ہوں تو میں اس کو سیمپل فیکٹس لکھ لیں کہ کون سے ایسے فیکٹس ہیں جن ان کا مجھے دھیان رکھنا ہے جب میں ہیبرٹیزیشن کرنے لگوں یا کون سی ایسے چیزیں ہیں جو ہیبرٹیزیشن میں ہوتی ہیں اور مجھے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے دیکھیں مٹے ایک ہم نے چیز پڑھی تھی کہ جتنے نمبر آف اٹومک آر بیٹلز ملیں گے جتنے اٹومک آر بیٹلز بنیں گے آسری ملیں گے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اتنے ہی نمبر آف ابھیلیٹ آئیز آر بیٹلز ملیں گے جتنے اٹومک آر بیٹلز بلیں گے اتنے ہی نئے اور بیٹلز بنیں گے یا ہر بیٹلز بنیں گے so آپ اس پوائنٹ کو کہہ رہیں this is پوائنٹ نمبر 1 कی ہر بیٹل جتنے اٹومک آر بیٹلز اتنے ہی ہمارے پاس بینے ہر بیٹلز بنیں گے اور پائنٹ نمبر ٹو ہمارے پاس فائل diligent بھی کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس completelyared Olympics بھی کر سکتے ہیں hybridization ہمارے پاس empty orbitals بھی کر سکتے ہیں half field مطلب کچھ ایسے completely field مطلب کچھ ایسے اور empty orbitals مطلب ایسے تو آپ کے پاس چاہے ہافیل ہو چاہے کمپلیٹل فیلڈ ہو یا پھر ایمٹی آر بیٹل ہو تمام کے تمام ہمارے کاس ہیپڑیٹیزیشن کے اندر حصہ لے کر ہیپڑیٹیز آر بیٹل کو بنا سکتے ہیں تو یہ جیسے میں رکھنا ہے ہافیڈ کا کنسیپ سیرف پر سیرف بیٹی تک رہنے تھے ہیپڑیٹیزیشن میں کوئی ایسی بیٹیشن نہیں ہے تھوڑا سا گول سے سمجھے گا یاد رکھیں گا ہیپڑیٹیزیشن کے نتیجے میں بننے والے ہیپڑیٹیز آر بیٹل سیرف اور سیرف کیا کر سکتے ہیں وہ دو طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ہیپڑیٹیزیشن صرف دو چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے نمبر وان بیٹے آپ کے پاس جو سگما وانڈ ہے اور نمبر ٹو ہیپڑیٹیزیشن ہمارے پاس لون پیر کو ایکسپلین کر سکتی ہے مطلب لون پیر اور سگما بانڈ ہیپڑیٹیز آر بیٹل سے بن سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں گا یاد رکھیں گا جو ہمارے پاس پائی بانڈ ہے وہ کبھی بھی ہیپڑیٹیز آر بیٹل سے نہیں بنے گا تو یہ کس سے بنے گا یہ ہمیشہ بنے گا ہمارے پاس ان ہیپڑیٹیز آر بیٹل سے ان ہیپڑیٹیز آر بیٹل سے تو یہ آپ کے پاس تین پوائنٹ ذہن میں لیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس نمبر وان جیسے اٹامک آر بیٹلز ملیں گے اتنے ہی ہیپڑیٹیز آر بیٹلز بنے گے ہاپ فیلڈ ہو کمپلیٹی فیلڈ ہو یا ایمٹی آر بیٹلز ہوں تمام کے تمام ہیپڑیٹیزیشن میں حصہ لے سکتے ہیں ہیپڑیٹیزیشن کے ایزرٹ میں سگما بانڈ اور لونکر تو بنتی ہیں لیکن پائی بانڈ کبھی بھی ہیپڑیٹیز آر بیٹل سے نہیں بنتے یہ ہمیشہ ان ہیپڑیٹیز آر بیٹل سے ہی بنیں گے تو یہ آپ کے پاس پوائنٹ ہو گیا نمبر 3 پوائنٹ نمبر 4 بس دو پوائنٹ ہے اس کے بعد ہم اپنے ٹاپکی کی طرف واپس آتے ہیں تو جو آپ کے پاس نیکس ٹائم ہے نیکس پوائنٹ سوری وہ ہے پوائنٹ نمبر 4 وہ کیا ہے یا دکھے گا یا دکھے گا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک 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 اکیلا بھی ہیپڑیٹیزیشن کر لیں ہیپڑیٹیزیشن نہ تو پہلے سے بڑی ہوتی ہے کہ پہلے ایک ایک اکنٹی ہیپڑیٹیزیشن کرے گا پھر وہ بچارہ ڈنگتا پھرے گا ہائٹروجن اور اپنے ساتھ اٹیج کر کے کوئی مالیکیور یا کوئی بانڈ فرمیشن کرے گا نہیں ہوتا کیا ہے کہ جو ہیپڑیٹیزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد لکھیں اکرز ایک at the time of bond formation occurs at the time of bond formation ہمیشہ ہیپڑیٹیزیشن تب ہی ہوتی ہے جب bond بننا شکر ہوتا ہے یا bond بننے لگتا ہے bond formation کے ٹائم پہ ہمارا پاس ہیپڑیٹیزیشن ہوتی ہے پہلے کوئی بھی ایکٹم ہیپڑیٹیزیشن کر کے نہیں بیٹھا ہوتا یہ بات سمجھ میں آگے تو یہ ہو گیا آپ کے پاس پوائنٹ نمبر پور اب ایک اور چیز کہ جو ہمارے پاس ہیڈرڈائیزیشن ہے ہیڈرڈائیزیشن جو ہے اس میں بننے والے جو ہیڈرڈائیز ہوتے ہیں ہیڈرڈائیز ہوتے ہیں ان کی سٹیبیلٹی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے ان کی سٹیبیلٹی کیا آتی ہے زیادہ ہوتی ہے اگر ان کی سٹیبیلٹی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کا اطلب ہے ان کی انرڈی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس ہو گیا پوائنٹ نمبر پائیو ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈرڈائیزیشن کے دوران ہیڈرڈائیزیشن کے دوران ہمارے پاس اس پروسس کے درمیان یا دوران کہلیں انرڈی ہمیشہ کیا ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے ہیڈرڈائیزیشن کے دوران انرڈی ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے کیسے وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب بہت سارے اوربیٹل لائک پی ایس اوربیٹل فارزیمپل اگر ایک ایس اور تین پی اوربیٹل آپ اس میں کمبائن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کونسا بنے گا اوربیٹل ایس پی تھری کتنے بنیں گے یہ چار ایس پی تھری بنیں گے لیکن چار اٹومک اوربیٹل اوبر لیپ کر رہے ہیں تو چار ہی ہمارے پاس ہر بیٹل بنے گے اب انہیں اوبر لیپن کے نتیجے میں دیکھیں ایس کی انرجی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس کم ہوتی ہے پی کی انرجی کیا ہوتی ہے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو جب یہ اور لائک کر لیتے ہیں تو یہ اپنی ایکسیسیب انرجی اپنی انرجی کو کیا کرتے ہیں لئے کرتے ہیں سٹیبل ہو جاتے ہیں اور سٹیبل ہونے کا مطلب ہے وہ اپنی انرجی کو نکال رہی ہے تاکہ وہ سٹیبل ہوں تو اس وجہ سے ہمارے پاس جب بھی ہوتی ہے یا اس کے ریزلٹ میں بانڈ فارمیشن ہوتی ہے تو انرجی ہمیشہ کیا ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے انرجی ہمیشہ کیا ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ ہمیشہ کو جب بھی کرنے لگیں تو آپ نے ذہن بھی رکھنا ہے کہ جتنے نمبر آٹومک آرپٹلز ہوگے اتنے ہی ہمارے پاس ہائیبرٹائز آرپٹلز بنے گے جتنے ہمارے پاس کہلیں ہاف فیلڈ کمپلیٹلی فیلڈ یا پھر ہمارے پاس ایمٹی آرپٹلز ہیں وہ ہمارے پاس بانڈنگ کے اندر ہی سا لے سکتے ہیں ہیبرٹائزیشن کے ذریعے سیگما بانڈ اور لون پیر کو ایکسپین کرتا ہے لیکن پائی بانڈ کبھی بھی ہیبرٹائز آرپٹلز سے نہیں بن سکتے بانڈ فارمیشن کے دوران ہیبرٹائزیشن ہوتی ہے ہیبرٹائز آرپٹلز سٹیبل ہوتے ہیں انرجی کم ہوتی ہے اور ہیبرٹائزیشن کے دوران ہمیشہ انرجی ریلیز ہوتی ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اوکی جی کلیر ہو گئے بات اب ایک اور آخری پوائنٹ آپ کو پتہ ہے اس کا میں اس کو درہ لکھتا ہوں اور اس کے بعد ہیبرٹائزیشن کو ہم ایگزیمپلز کے ساتھ جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کی ٹائپز کرتے ہیں آخری ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے سوری وہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ نمبر سیون وہ یہ ہے کہ ہیبرٹائزیشن کا نیم کیسے رکھا جاتا ہے بڑا سمپل دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک ایس اور تین پی آر بٹلز آپ اس میں ملیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ نام ہوگا وہ آپ کے پاس کیا کلائے گا that is sp3 کتنے بنیں گے چار بنیں گے کچھ ہیئے کنڈیشن ہوگی ہر اور بٹل کیا کلائے گا sp3 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 کیوں کیوں کیونکہ یہ ان کے ایڈیشن سے بنا ہے تو ایک ایس اور تین پی تو sp3 sp3 اگر ہمارے پاس ایک ایس اور دو پی آر بٹلز ملیں ایک ایس اور دو پی آر بٹلز آپ اس میں ملیں اور لائف کریں تو اس کے ایڈزرٹ میں ہمارے پاس جو دو پی آر بٹلز بنیں گے وہ کتنے ہوں گے تین ہوں گے کیوں تین ملے تھے تین ہی بنیں گے ان کا نام کیا ہوگا sp2 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 س اور دو پی آر بٹلز اگر ہمارے پاس ایک ایس اور ایک پی آر بٹل ملے ٹھیک ہے تو اس کے ایڈزرٹ میں ہمارے پاس دو نیا آر بٹلز بنیں گے بنیں گے سوری اب اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوگا sp اس کا نام بھی کیا ہوگا sp کیونکہ یہ ایس اور پی کے آور لائپ سے بنیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ نے نوٹ کر لی ہوں گے تو ان پوائنٹس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو ہیبریٹیزیشن آپ کے لئے کرنا بڑا ہی آسان ہو جائے گا تو چلیں اب ہم شٹارٹ کرتے ہیں ہیبریٹیزیشن کے ہیبریٹیزیشن کو ہم کس طرح سے کرتے ہیں اور لاس کے ویڈیو کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی کمپاؤنٹ کی ہیبریٹیزیشن کو فائنٹسے کر سکتے ہیں سیمپل ڈرا کیے بغیر ٹھیک ہے چلیں جی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی میں اس کو ریز کر رہا ہوں تو آپ نے ہیبریٹیزیشن کی ڈیفنیشن پڑھ لی ہیبریٹیزیشن کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی ہم نے وہ بھی پڑھ لیا اب ہم کچھ سٹکچر ڈسکس کرتے ہیں اور کچھ ٹائپس ڈسکس کرتے ہیں ہیبریٹیزیشن کی ہیبریٹیزیشن کی بسیکلی ٹائپ تو زیادہ ہے ٹھیک ہے ایس پیس ایس پی ٹو ایس پی ٹری ڈی ٹو ایس پی ٹری ڈی ٹو اور بہت ساری ٹائپس ہیں ٹھیک ہے جن میں ڈی آر بٹلز بھی انوال ہو جائیں لیکن آپ کی جو سیبس میں ہیں وہ صرف ایس پی آر بٹلز کے اوبرلیپ سے بننے والی ٹائپس ہیں فار اگر ہمارے پاس ایک ایس اور تین پی آر بٹلز اوبرلیپ کرتے ہے تو جو ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے ہے اس پی ٹری ہیبریٹیزیشن ٹھیک ہے تو ایس پی ٹری ہیبریٹیزیشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک ایس اور تین پی آر بٹلز جس میں ہمارے پاس پی ایکس پی وائی اور پی زی آر بٹلز ہوتے ہیں اور ایک ایس آر بٹل ہوتا ہے یہ اوبرلیپ کرتے ہیں اور ان کے اوبرلیپ کے ریزرٹ میں ہمارے پاس کچھ نئے آر بٹلز بنتے ہیں اور ان آر بٹلز کو اپنا نام دے دیتے ہیں ہیبریٹیز آر بٹلز اب یاد رکھے گا ایک چیزے میں رکھے گا ہمیشہ کہ جب بھی ہمارے پاس ایک ایس اور تین پی آر بٹلز آپس میں ملیں گے تو اس کے ریزرٹ میں میں نے بھی بتایا کیا بنے گا ایس پی تھری آر بٹلز کتنے چار اب میں یہ بتا جا رہا ہوں کہ ان کی شیپ کیا ہوگی ہمیشہ یہاں رکھے گا ان کی شیپ ہوگی یا جمیٹری آپ کے پاس ہوگی تیکس ٹیٹرہیٹرل اور جو بانڈ ایگل ہوگا وہ ہوگا 109.5 سمجھا گیا جبکہ ایک ایس اور تین پی ملیں گے ٹیٹرہیٹرل اور بانڈ ایگل 109.5 ان کے درمیان میں بانڈ ایگل ہوگا that will be 109.5 سمجھا گیا چل اب ہم ایس پی تھری ہمیشہ کر کے دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کس کی شیپ کیا سکھ ہوگی یہ آپ کے پاس ٹیٹرہیٹرل شیپ ہے یہ تھری ڈیمینشنل ہے ٹھیک ہے تو چلیں جس کس کو erase کرتے ہیں اور ہم میتھین پڑھتے ہیں کہ میتھین ہمیں کیا بتاتے ہیں ہمیں دوست تک چٹ رہا کرنے ہیں میتھین اور تیتھین میتھین کیا بتاتا ہے میتھین آپ کے پاس ہے CH4 سیمپل ہے جیسے آپ نے پسٹیر میں کیا ویسے کرنے والے ہیں ہوگا کیا کہ کاربن کی کنفیگریشن پر آ کریں تو کیا ہوگا کاربن کی کنفیگریشن ہوگی 1s2 2s2 2px 2py 2pz ایک الیکٹرونیتر ایک الیکٹرونیتر 2 4 6 پورے اب یہ آپ کے پاس کاربن کی ہے گراؤنڈ سٹیٹ اب کاربن اس گراؤنڈ سٹیٹ میں صرف 2 پورٹ بنا سکتا ہے جو کہ وہ نہیں بناتا بلکہ یہاں سے ایک الیکٹرون ایک سائٹ ہو کے کہاں چلا جاتا ہے 2pz ٹھیک ہے تو اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس پھر کیا بنتا ہے پھر ہمارے پاس آجاتی ہے کاربن کی ایک اور سٹیٹ ایک ایک سٹیٹ اب اس میں ہمارے پاس کائی پنڈیشن میں 1s2 نہیں کر رہا کیونکہ یہ آپ کے پاس آٹر موشن میں نہیں آتا میں سمپل رکھ رہا ہوں اس کو 2s سے تو 2s کے اندر کتنے الیکٹرون آ جائیں گے ایک کیونکہ ایک ادھر چلا گیا اور آپ کے پاس جو 3 بچ گئے ہیں ان کے در کتنے الیکٹرون ہوں گے یہ ایک دو اور یہ تھی کیونکہ ایک یہاں سے ادھر آتا تو یہ آپ کے پاس ہو گئے کاربن کی ہی ہوگی ایکسائیٹ سٹیٹ ٹھیک ہے اب آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اٹومی کاربیٹرز اور سیم سلائٹری ڈیفر انڈیرنجی انٹرمکس فارمیو کاربیٹرز دیٹر کارڈ ہیپرڈائیز کاربیٹر جن میں ایک ایس اور تیر بھی شامل ہیں یہ آپس میں ملیں گے اور چار ہی نئے اور بیٹرز بنائیں گے ان کا نام کیا ہوگا ان کا نام ایس پی تھری تین ہیں تو ان کا نام ہو جائے گا ایس پی تھری اس کا نام بھی ہو جائے گا ایس پی تھری اس نئے کا بھی نام ہو جائے گا ایس پی تھری اور اس نئے کا بھی نام ہو جائے گا ایس پی تھری ایک الیکٹرون اس میں تھا ایک الیکٹرون اس میں تھا ایک الیکٹرون اس میں تھا تو جب آپ کے پاس s اور p orbitals ملیں گے تو آپ کے پاس ایک نیا شیپ بنے گا ٹکٹ اور وہ شیپ کیسے ہوگا کہ کاربن کی کچھ جمیٹری یا کاربن کا جو ہمارے پاس ہیبرٹائز orbital ہیں وہ کچھ ایسے ہوگا یہ کدھر ہوگا یہ کدھر ہوگا یہ کدھر ہوگا اور ایک ہمارے پاس کدھر ہوگا اور ہر ایک جو ہمارے پاس لوب ہوگا یا orbital ہوگا ہیبرٹائز اس کے پاس ایک ایک elektron present ہوگا یہ ہمیں یہاں سے ہی پتا چل رہا ہے ایسا ہی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک نیا شیپ بن گیا that is a tetra-hedral shape اور جیسے ہی اب ہیبرٹائزیشن ہو رہی ہوگی تو bond formation بھی ہو رہی ہوگی کہ hydrogen جو کہ methion کے اندر چاہ رہے ہیں ایک hydrogen اپنا s orbital لے کے آئے گا اور اپنا elektron share کرکے یہاں پہ bond بنا لے گا similarly دوسرا hydrogen آئے گا وہ elektron share کرکے یہاں پہ bond بنا لے گا تیسرا hydrogen آئے گا وہ یہاں پہ elektron share کرکے چوتھا bond بنا لے گا اور پھر اگلا hydrogen آئے گا تو یہ bond بنا لے گا تو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا یہ آپ کے پاس بن گیا CH4 ڈیکھو ذرا carbon ہے یہاں پہ ایک hydrogen ہے ایک hydrogen یہاں پہ ہے ایک hydrogen یہاں پہ ہے اور ایک hydrogen یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس شیپ بنا یہ جو شیپ بنا یہ شیپ کون سا ہے یہ شیپ کلاتا ہے یہاں پہ ہے تیٹرہیٹر یہ جیومیٹری کیا کلاتی ہے تیٹرہیٹر ٹھیک ہے اور اگر آپ بارڈ ایکل دیکھیں گے کوئی بارڈ ایکل نکال کے دیکھیں تو وہ بنے گا 109.5 تیٹرہیٹر ہے اور بارڈ ایکل کتنا ہے 109.5 سو دیسی طرح structure of a weekend سمجھ میں آ گیا پہلے بڑکی بات اچھا اب دیکھیں دوبارہ سے واپس آتے ہیں اب ہم نے ایک نیا structure ڈرہ کرنا ہے میں اسی کو یوز کروں گا نیا جو structure ہم ڈرہ کرنے جا رہی ہیں وہ آپ کے پاس ہے structure of ethane ethane کا فارمولہ کیا تھا CH3 single bond CH3 مطلب اس میں دو کاربن کے درمیان کی overlap ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے ڈرہ کریں گے دیکھیں ایک چیز تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ویسا ہی کاربن مارک پاس ground state میں ہوگا excited state میں آئے گا orbitals بلیں گے اور نئے orbitals بنیں گے that regard as hybridized orbitals اور ان کی shape بھی کچھ ایسی ہی ہوگی کچھ ایسی ہی میں یہ hydrogen ڈکال دوں بس سمجھ کے تو یہ جو باقی shape بچ گئی یہ جو shape بچ گئی تو یہ آپ کے پاس کس کی shape ہے جو sp3 hybridized orbitals بن رہے ہیں جنہیں ہم sp3 orbitals کہتے ہیں یہ ان کی shape ہے تو کاربن اس فارم میں habitatize ہو جائے گا اگر میں اس کو ایسے لکھ دوں تھوڑا سا issue تو نہیں ٹھیک ہے اب ایک پر بیٹے دو کاربن ہیں دونوں کاربن habitatization کر کے مل کے اس فارم کے اندر آ جائیں گے پھر یہ آپ اس میں ملیں گے کیسے اگر میں اس کو ایسے لکھ دوں کہ یہ کاربن ہے ایک اور پر بیٹے دیں ایک اور پر بیٹر ادھر ایک اور پر بیٹر ادھر ایک ادھر اور ایک اور پر بیٹر لیٹر پھر بھی یہ tetra ictyl shape ہی ہے کوئی issue I think کوئی issue نہیں ہونے چاہیے تو ایک کاربن ہمارے پاس یہ ہے اور ہر ایک لکھ کے پاس ایک ایک الیکٹرون ہے چاہتا ہے جب آپ دوسرہ کاربن جب آئے گا تو یہ یہاں دوسرا کاربن آکے اس کے ساتھ اور لکھ کر لے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی الیکٹرون شیئر ہو جائے گا پرہیکٹو ایڈو بانڈ ہے پہلہ کونسا بانڈ بن جائے گا سگ ما بانڈ اور بات کیا ایسے کہ ایسی اوربٹل ایک ادھر ہوگا ایک عوربٹل ادھر ہوگا اور تیسرا ادھر ہوگا ٹھیک ہے اب ان کے پاس بھی ایک الیکٹرون اور یہ سارے اوربٹل تھے ایسپی ثری صرف ہوا یہ ہے کہ ایک کاربن کا اپس نے آپ اس میں س候 4 باقی جوں لگے وہاں پہ آیا ہائٹروژن لگا ہوسک Sachen اب ہائٹروژن店 اللہ گھنٹ بان کچھ سمجھ آہ آی اندھا تاؤڈ بات ہائٹروژن ہائٹروژن لگگا ہائٹروژنgebہائی ہائٹروژن کے لئے نہیں لگ باد میں بنا کیوں اب اس کو ڈراغ کر کے دیکھیں دیکھو۔ وہ ہی تھا ایک ہے آدمار دوسرا کاردمیز آیا اور یہ ایسا ، کیا ؟ اور اسف ہے سے ہمارا پاس یہ ہوا کیا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا بہت کا یہ یہ ہی بن گیا ch3 single bond ch3 اور اس کا نام کیا تھا آپ کے پاس اس کا نام تھا آپ کے پاس ایتھین سمجھا آپ ایتھین کیسے بنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس hybridization ہے that is sp3 اور اگر آپ اس کے بھی bond angle check کرو گے تو یہ آپ کے پاس کتنا آئے گا one point oh sorry one zero nine point five ہے اور اگر آپ اس کے کے لئے کہ geometry check کریں گے تو geometry آپ کے پاس کیا ہوگی geometry will be tetra hetral SP3 clear ٹھیک ہے اگر SP3 clear ہے تو میں SP2 کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں تب تو میں ویسی رینے دیتا ہوں اور باقی ہم use کریں جو لکھا ہوگا ہے اب ہم SP3 سے جا رہی ہیں SP2 hybridization کے اندر اور اس کے اندر کچھ نئی سٹیکشن آئیں گے ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو جانے دوبارہ بڑا کر لیں اچھا SP2 hybridization میں کیوں ہوگا ہمیشہ یاد اکھی گا SP2 hybridization میں ہمارے پاس ہمیشہ ایک ایس اور دو پی orbital ملیں گے تیسرا پی orbital نہیں ملے گا تو جب یہ کو ملیں گے تو پھر ہمارے پاس تین نئے orbitals بنیں گے ایسے اور ہر ایک کا نام کیا ہوگا SP2 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 کیونکہ ایک ایس اور دو پی orbital ہیں جن ملے گا اچھا اب یاد رکھیں گا کہ جو یہ نئے orbitals بنیں گے ان کی جو آپ کے پاس geometry ہوگی that will will be trigonal planal okay اور ان کے درمیان جو آپ کا born angle ہوگا that will be 120 سمجھا رہا ہے اچھا میں اس کو فرصہ کر کے دیتا ہوں کہ ایک ایسا orbital اور کوئی سے بھی دو پی orbital جہاں ملیں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسا بنے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک triangle ملیں گے ہے سمجھا کی بات تو یہ جو triangle آپ کے پاس بنیں اس shape کو بولتے ہیں triangular planer اب اس کے اندر یہ جو ہر آپ کے پاس یہ آپ کو loop نظر آ رہا ہے that is SP2 hybridized orbital SP2 hybridized orbital SP2 hybridized orbital سمجھا رہا ہے تو چلے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا ہمارے پاس SP2 hybridized orbital اب ہمارے پاس سمجھا پڑھنے والے ہیں اس کے اندر اس کو بھی ڈسکس کر رہا ہوں جو میں آپ کو سمجھایا اس کے اندر جو ہمارے پاس structure آئے گا that will be the structure of ethene ethene مطلب CH2 double bond CH2 بناتے ہیں کیسے بنے گا باقی بھائی کھانی carbon تھا ground state میں تھا ایک electron excited state میں گیا اور یہ state آگی اب habidization میں changing آئے گی کہ ہمارے پاس ایک s اور دو بھی orbitalsوں میں جائیں گے لیکن یہ تیسرا نہیں لے گا اور پھر اس اگر یہ habidization میں حصہ نہیں لے رہا تو اس کو پھر آپ کیا بول دیں گے unhabidized orbital کیا بول دیں گے unhabidized orbital اور آپ کو میں نے بتایا تھا پوائنٹ جب میں نے آپ کو بتایا تھے کہ habidized orbital ہمیشہ sigma اور لون پر بناتے ہیں ٹھیک ہے لیکن unhabidized orbital ہمیشہ کیا بنائیں گے یہ end پر آپ کے پاس five bond بنائیں گے level bond یا پھر triple bond ڈسکس کریں گے بعد ابھی رہنے تو جب یہ آپس میں overlap کیے تو ان کے نتیجے میں ہمارے پاس تین نئے orbital بنیں ایک دو تین اور یہ ویسے کا ویسے ہا ہم نے اس کو نہیں چاہے اب یہ جو نئے orbital بنیں ان کا نام کیا ہوگا sp2 sp2 اور sp2 ایک ایک الیکٹرونیمی کے اندر وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا اب یہاں پہ اتھین کے اندر دو کاربن ہیں اور ہر کاربن کے اندر یہ ہی کچھ ہوا habidization ہوا اوکے سونیں اب یہ دو کاربن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں آ چکے ہیں ایسے اور ان دونوں کی habidization کونسی ہے sp2 تو مطلب شیف کیا ہوگا شیف کچھ ایسا ہوگا میں سینٹر میں کاربن لکھ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے حاصل میں یہ شیف جڑا ہوگا تو میں اس کو ذرا ایسے کیا تھا اب اس کو ایسے دکھ رہا ہوں خوڑا سا ٹیٹل کر کے کوئی مسئلہ نہیں تو اب ہر کاربن کے تین لوب ہیں تین ہنٹر ڈائز آرپٹل ہیں اور ہر آرپٹل کا نام کیا ہے sp2 ایک الیکٹرون اس کے پاس ہے ایک الیکٹرون اس کے پاس ہے ایک الیکٹرون اس کے پاس ہے یہ ایک کاربن کی بات ہوگی دوسرا کاربن آئے گا اور وہ اپنا ایک لوب یہاں پہ ایک اس کا جو آرپٹل ہے وہ آرپٹل کر جائے گا دوسرے کاربن کے آرپٹل سے اس کے پاس بھی ایک الیکٹرون ہوگا تو یہاں پہ بانڈ بن جائے گا head to head overlap ہے تو کونسا بانڈ بنے گا سگما بانڈ اور باقی کاربن کے باقی دو لوب ویسے کے ویسے اور ان کے اندر بھی ایک ایک الیکٹرون ہمیں یہاں سے پتا چاہنا اب اتنا ہو گیا اب اتنے میں چاہ رہا ہے مطلب ایتر ایک اور بانڈ بن گیا ایک اور آیا اوبر لیپ کیا اس نے ایک اور بانڈ بنا لیا تو مطلب ابھی تک یہ بن چکا ہے clear اچھا حیبرٹائز اوروڈٹل اندر کو کیا بنایا 046 سگما بانڈ یہ بھی سگما بانڈ ہے 2 3 4 5 کیا اس نے کیا پائی بانڈ بانیا نہیں وہ کس نے بنانا ہے وہ ایم حیبرٹائز اوروڈٹل نے بنانا ہے جو بھی بچ گیا ہے جو بھی رہتا ہے اس نے ابھی بانڈن کے اندر حصہ لینا ہے وہ کہاں ہے وہ یہاں ہے کہاں پہ یہاں پہ ایسی پڑا ہوگا ہے یہ جو میں شیڈڈ کر رہا ہوں یہ یہ پرپینٹکولرلی پڑا ہوگا ہے اس نے کچھ نہیں کیا بانڈن کے اندر حصہ ہی نہیں لیا اب یہ بانڈن کے اندر حصہ لے گا اس کو پیارا سا کر کے ڈرا کر دیں ایسے ابھی بھی پیارا نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس وہی اوروڈٹل ہے جس نے بانڈن کے اندر حصہ نہیں لیا تھا ابھی پیس ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ہیڈ ٹو ہیڈ اوورلیپ نہیں کر سکتا بلکہ اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یہ سائیڈ با سائیڈ اوورلیپ کریں یہ دو سائیڈیں ہیں اور یہاں اس میں ایسے اوورلیپ کریں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس ایسے سائیڈ با سائیڈ اوورلیپ کرتا ہے سائیڈ با سائیڈ اوورلیپ کرتا ہے سائیڈ بر سائیڈ آور لیپ کی ریزلٹ میں ہمارے پاس جو بانڈ ڈانتا ہے اس بانڈ کو بولتے ہیں پائی بانڈ کیا بولتے ہیں پائی بانڈ ٹھیک ہے تو مطلب یہ کول بانڈ بن گیا یہ ہے تو آپ کے پاس سٹرکچر کول سٹ رہا ہو گیا یہ آپ کے پاس سٹرکچر ڈرہا ہو گیا ہمارے پاس ہیپرٹائز اوروٹل نے کیا بنایا سگما بانڈ ٹھیک ہے اور ان ہیپرٹائز نے کیا بنایا پائی بانڈ یہی تو میں نے اس لیے تو کہا گا پوائنٹ نوٹ کر لو پائیدے میں رو گئی کام آئے گی سمجھ میں آگیا اب اگر میں اس کی جو میٹری دیکھوں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ بھی ڈرائی ایگل بن رہی ہے یہاں پہ بھی ڈرائی ایگل بن رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو میٹری ہوگی وہ وہی ہوگی کیا ٹرائی ایگلر پلینر کہ ایک ہی پلین کے اندر ہے اور کیا ہے یہ ٹرائی ایگل اور اس کے درمیان دیکھیں جتنے بھی آپ بانڈ ایگل چیک کریں گے وہ بانڈ ایگل فرزمپل میں ان دو کو چیک کر لیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا کوائنٹ نوٹ اور اس کے اندر بانڈ ایگل کتنا لکھیں گے پھر آپ کوائنٹ نوٹ میں اس کو ذرا اور سب جاتا ہوں چیک کا بتک کریں تو دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ایک پلین ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس یہاں پر 2 کار بن ہے اور 1 ہائیٹروزن کہہ لیں کہ ادھر ہے 1 ہائیٹروزن به تکر ہے اور 1 ہائیٹروزن았습니다剛剛 کی transit ہے یہ ایک ہی پلین کی اندر ہے ایک ہی پلین کے اندر ہے ٹھیک ہے مطلب ڈوڑی اوکے اب یہ جو ہمارے پاس بی آر بٹل ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں ایسے یہ اوپر ایسے پیج سے ایسے بارے نکلا ہو ٹھیک ہے اور ایسے دیکھیں تو یہ آپس میں اوورلاپ کر رہے ہیں یہ یہ سائے پر سائے اوورلاپ کر رہے ہیں تو ان کے اوورلاپ کے ریزرٹ میں جو بانڈ بان رہا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا سٹکچر اوپ ایسے سمجھ میں آگیا ایسے پی ٹو ہیپرڈیزیشن بھی سمجھ میں آگئی ہمیں اچھا اب ہمارے پاس لیڈ یا سی اوورلاپ ایسے پی ہیپرڈیزیشن اور اس میں ہم نے سٹکچر پڑھنا ہے وہ ہمارے پاس جو سٹکچر ہے دیکھ ہی سٹکچر اوپ ای تھائن مطلب سی ٹریپل وان سی ایچ اوکے تو باقی میں آریز کرتا ہوں وہ بھی سمجھتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ معاملہ پلیئر ہو جائے اچھے بھائی اب رہ گیا ہے ایک سکرچر ایسے پی ٹھائیں اور ہیپرڈیزیشن کونسی ہے ایس پی ٹھیک ہے تو ایس پی میں یاد کیا رکھنا تھا ایس پی میں یہ یاد رکھنا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس یہاں پہ لکھ رہا ہوں ایک ایس اور ایک ٹی آر بٹل ملیں اس کی ہر سائٹ میں دو نئے آر بٹل بنیں گے اور ہر ایک کا نام ہوگا ایس پی جو آپ کے پاس سب جو میٹری آئے کی یہ شیپ آئے کی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس کیا ہونے والا ہے ہمیں سٹکچر کرنا ہے گراؤن سٹیٹ ایک سٹیٹ لیکن یہاں پہ ہے کہ صرف یہاں اس SARAH اور یہاں پہ پی آر بٹل ملے گا اور دو نئے بنائے گا اور ہاں آر بٹل کا نئے کا نام کیا ہوگا bou Legacy ایک ایک vite ایک ایکرو آپ وہ سٹیٹ اگر یہ. اپری ایک نام تھا و ایک نام ان کے اندر بھی ایک ایکreon فکر ہماراất غلائی انہوں نے حصہ نہیں لیا انہوں نے حصہ نہیں لیا ان کو پھر ہم کیا بول دیں گے that will be called as unhabitized orbitals کیسے orbitals جنہوں نے bonding کے اندر حصہ ہی نہیں لیا تو یہ کیا بنائیں گے پائے گونڈ دو ہیں تو دو پائے گونڈ لیکن وہ بعد میں discuss کرتے ہیں کیسے ہیں جہاں سمجھ میں آگیا ہے ایس پی اور ایس پی ملے ہیں ہم ایس پی اور ایس پی آرپٹل جب آہ سوری ایس اور پی آرپٹل مل کے جب ایس پی بناتے ہیں مطلب یہ ہمارے پاس ایس اور یہ پی ملیا تو ہمارے پاس کیا بنا کچھ ایسا بناتا ہے یہ آرپٹل بانتا ہے لینیر ہے بانڈ ایکل کتنا ہے بانڈ ایٹی ہے یہ آپ کے پاس بنے گا ہر کاربن اس فارم کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اچھا اب ہمارے پاس کیا بنانے چاہ رہے ہیں ہم بنانا چاہ رہے ہیں ایئی تھائن ایسے ہی ہیں تو کاربن کس فارم میں کنورٹ ہو چکا ہے عبروڈیزشن کر کے کچھ ایسا ہو چکا ہے کاربن ایک کاربن دو لگ یہ ہمارے پاس ایس پی آرپٹل یہ بھی ایس پی آرپٹل ایک کاربن دوسرا کاربن آئے گا یہ کاربن آیا اب یہ دوسرا کا بنایا گا ادھر سے وہ کیا کرے گا آ کے اس کے اس orbital کے ساتھ overlap کر جائے گا overlap کیا تو یہاں پہ انہوں نے کیا بنا گیا activate overlap سے bond that is card as sigma bond ٹھیک ہے یہ ان کے درمیان bond بن گیا سمجھ میں آ رہا ہے بات اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ hydrogen آ گیا اور یہ bond بن گیا یہ ایسے bond بن چکا ہے اور یہاں پہ hydrogen آیا اس نے شیئرنگ کی overlap کیا تو ہی تیر بھی ایک hydrogen کا bond بن چکا ہے تو یہ آپ کے پاس hybridization والے orbitals نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اس کو میں ریز کر رہا ہوں اب باری ہے unhybridized orbitals کی انہوں نے کیا کرنا ہے میں اس کو درہ نیچے بکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہوا کیا ایک carbon آیا دوسرے carbon کے ساتھ اس نے overlap کیا bond بنایا ایک hydrogen کے ساتھ overlap کیا اور دوسرے hydrogen کے ساتھ overlap کیا باقی کیا بچا 2PY اور 2PZ 2PY کہاں پہ ہے وہ یہاں پڑا ہو گئے ایسے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہے 2PY orbital جو کہ unhybridized تھا جس نے hybridization میں اندر کی ساتھ نہیں لیا تھا تو یہ اس کو پڑا ہو ایسے باری باری کرتے ہیں پہلے میں 2PY کو لے ہوں یہ بھی 2PY یہ بھی 2PY آپ یہ کون سا overlap کر سکتے ہیں 0x0x4 side by side تو جب یہ آپس میں side by side overlap کریں گے تو پھر کون سا bond بنے گا side by side overlap سے PI bond کون سا bond بنے گا بھائی PI تو PI bond مطلب ایک اور bond بن گیا تو اس کا بھی کام تعمام کر دیا ہمیں 2PY اب بچیں کہ 2PZ وہ بھی تو پڑا ہے اس میں نے تو کچھ کرنا ہے وہ کام پر پڑا ہے وہ یہاں پہ ہے میں اس کو اس کے اوپر ڈرہ کر رہا ہوں میں اس کو بڑا ڈرہ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوں بلنا سارے کا size equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے that is 2PZ میں اس پیسے شو کر رہا ہوں یہ بھی وہیں پہ پڑا ہوگا along the indexes تو یہ آرڈٹل بھی وہیں پہ پڑا ہوگا ہے یہ پھر کیا کریں گا آپ اس کے بارے بھی تو ہے overlap کرنے کی تو یہ بھی آپ کے پاس side by side ایسے overlap کرے گا side by side overlap تو یہ بھی side by side overlap تو پھر ہمارے پاس ایک اور bond بن جائے گا that is pi bond ٹھیک ہے تو مطلب ایک اور bond بن گیا تو یہاں کے پاس کس کا structure بن گیا ایتھائن کا اگر آپ اس کے structure کو check کریں اور bond angle چک کریں تو geometry آپ کے پاس اس کے آرہی linear سیدھا سیدھا اور linear ہے تو اس کے bond angle کتنا آپ کے پاس 180R ہے تو issue تو نہیں سیمپل ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کا بھی plane بنا کے show کروں کہ plane کیسا ہے یہ سمجھنے آگئے نا آپ کو اگر میں اس کا بھی plane بنا کے show کروں کہ یہ ہمارے پاس three dimension میں کیسا ہوگا تو ایسا کچھ ہوگا کہ یہ carbon ہوگا اور چلے ایسا کر لیتے ہیں یہ carbon ہوگا اور اس carbon نے دوسرے carbon کے ساتھ bond بنائے ہوگا یہ hydrogen hydrogen ہے اور یہ hydrogen یہ ایک plate کے اندر ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہاں پہ ایسے یہ orbital present ہوں گے ٹھیک ہے جی اور یہ جو orbitals ہوں گے یہ ہمارے پاس ہوں گے 2pz اور 2p y ہوں گے ایک انہوں نے overlap کر کے bond بنائے ہوگا 5 bond 5 bond number 1 carbon carbon تو sigma bond بنائے ہوگا اور دوسرے ہوں گے آپ کے پاس 2pz orbital وہ کچھ ایسے ہوں گے for example ایسے تو دوسرا bond انہوں نے overlap کر کے بنائے ہوگا 5 bond number 2 تو ایتھین کے اندر جب ایتھائین کے اندرے آپ دیکھتے ہیں تو ایک sigma bond ایتھین 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 ایتھائین اور اسی طرح سے بیٹھے بیوٹین بیوٹائین بیوٹین اور بوسائی اور اسی طرح جو آپ کے پاس اورگینی کمپونز ہیں ان کے سٹرکچر کو ڈرا کر سکتے ہو سمجھ سکتے ہو کلیئر ہوں گی بار تو یہ ہے آپ کے پاس کمسٹ اور آپ نے تین ٹائپس پارلی ہیٹھائیزیشن کی سپ two سپ three اور سپ اوکے تو یہ بیٹے آپ کے پاس ہیٹھائیزیشن کا ہوگیا کمپلیٹ اب یہاں پہ دو پیسچن ہیں پیسچن تو شروع میں یہ پوچھنے چاہیئے تھی اور ان کا آنسر کرنا چاہیئے تھا میں نے سوچھا میں بتا دیکھتے ہیں دیکھیں آنسر کیا ہے آہ سوی پیسچن کیا ہے پیسچن یہ ہے پھر باقی سب چھوڑیں سٹرکچر سٹرکچر آپ نے گنایا سر بیری گوڈ آپ بہت اچھے ہیں نہیں پھر بھی اچھا ہوں میں دکھاؤں گا آپ کو سر ایک چیز سمجھ نہیں آئی پسٹین میں بھی اور ابھی بھی کہ ایسے سے ایک الیکٹرون نکل کے ٹو پی زی میں گیا ایس آر بیٹر ہوتا ہے عویشہ نیچے اور پی آر بیٹر ہوتا ہے عویشہ اوپر بہر کے مطابق جب کوئی الیکٹرون یہاں سے یہاں جائے گا تو وہ انرڈی چاہیے اس کو یہاں سے مطلب لو انرڈی لیول سے ہائی انرڈی لیول میں جانے کے لیے ہمیں اس کو انرڈی پروائیڈ کرنا پڑے گی تو کاربن کے پاس انرڈی آتی کہاں سے ہے کاربن کے پاس انرڈی آتی کہاں سے ہے کاربن کیسے وہ انرڈی لے کے کہاں سے وہ انرڈی لے کے ایک الیکٹرون کو ایس سے پی میں دے جاتا ہے اچھا پیشن ہے کہ ہاں بھائی کاربن کے پاس وہ انرڈی آئی کہاں سے کہ اس نے اپنا ایک الیکٹرون ایس سے نکال کے پی میں بار بار کر رہا ہے تو میٹھے اس کا انسل ہے اس کا انسل ہے کہ جب ہمارے پاس جب ہمارے پاس کوئی ایٹم بانڈ بنانا چاہتا ہے فر ایٹھین یا ایتھائن کے اندر جب بانڈ فرمیشن ہو رہی ہو تیر ایوینٹ ایڈا سیم ٹائم ہو رہا ہوتا ہے کیا ہمارے پاس بانڈ بانڈ فرمیشن ہو رہا ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا کہ پہلے ہمارے پاس بانڈ فرمیشن ہوتی ہے اس لیے میں آپ کو کوئیٹ نکھا ہے کہ ہمارے پاس بانڈ فرمیشن سمجھا کی بات کی اب دیکھیں یہ انرجی کہاں سے سے یہ انرجی آتی ہے ہمارے ڈائیزیشن سے پوائنٹ ایمپورٹن ہے پورا سن لو پھر بات کریں گے ہمارے ڈائیز اور بیٹل جب بھی بنتے ہیں میں نے آپ کو کیا کہا وہ سٹیبل ہوتے ہیں اور سٹیبل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ایکسٹا انرجی جو نفرت ہے وہ نکال دیتے ہیں نکل دیتے ہیں اسی انرجی کو یہ والا کاربن اپنے ایس الیکٹرون کو پرموٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے سوال جائے ہمارے ڈائیزیشن میں آر اثر نہیں ہاب�وڑیزیشن سے پہلے کیسے ہوگا نہ نہ ھ teen پھر دوبارہ رویٹ کرو ہمارے ڈائیزیشن ایکسٹیشن اوپ snake ورادہ ڈائیزیشن 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 میں ایکسٹرون اور ڈانڈ فرمیشن یہ سب کچھ سائیمنٹویسلی ایتا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے at the same time ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ سارے کام کٹھے ہو رہے ہیں تو ہی ایتا یہ ایتا یہی نتیجہ میں انرجی نکلتی ہے ٹھیک ہے وہ ہی انرجی ایکسائیٹیشن میں نیوز ہو جاتی ہے اور وہ ہی انرجی سارے کچھ کام کی کر دیتی ہے تو انرجی کہاں سے آتی ہے ایسا کہ الیکٹران کو پرموٹ کرنے کے لیے ہیٹا کٹھران کا انرجی نکلتی ہے وہ ہی نیوز کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں بھی آپ کو پڑھا سا جب نمبر سیون کا ریفرنس دوں پسٹی ہے کا تو آپ نے پڑھا سا اوورال انرڈی ہوتی ہے کسی ریکشن کی فارجمبل فارمیشن آف نسل میں بہت سارے اس کے اندر ایونٹس تھے اندر ڈیفرنیٹ انرڈی ریلیز اور ایبزارب ہو رہی تھی لیکن آپ نے اوورال انرڈی دیکھیں نسل کی ٹوٹل انرڈی اور فارمیشن یا پھر ٹوٹل لیٹس انرڈی کتنی اوورال دیکھیں نا تو یہاں پہ بیٹے بانڈ فارمیشن میں انرڈی ریلیز ہو رہی ہے ہائبرڈ ہائبرڈائز اوربیٹر جب بنتے ہیں تو انرڈی ریلیز ہو رہی ہے صرف ایک ایونٹ ایسا ہے ایکسائیٹیشن ایکسائیٹیشن کے اندر صرف ہمیں انرڈی چاہیے باقی سب میں انرڈی ریلیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اوورال اگر ہم دیکھیں اوورال اگر ہم دیکھیں اوورال اگر ہم دیکھیں تو کاربن کے پاس یہ کسی بھی آئٹم کے پاس ایکسس میں انرڈی ہوتی ہے جس کو ایکسائیٹیشن کے بھی یہ کر سکتا ہے ایسا سمجھے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کا شورٹ پیسچن بھی آجاتا ہے کہ کاربن کے پاس energy کہاں سے آئی ایسا الیکٹرون کو پرموٹ کر کے پی آر بیٹر میں لے کے جانے کی ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیا جائے گا اگر کوئی شو ہوا آپ پوچھ بھی سبتے ہیں تو آپ کے پاس گھٹے یہ ہی بیٹیزشن کا کونسپٹ مکمل کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ ٹرکس ہیں ہی بیٹیزشن کے بارے میں ہی بیٹیزشن کو یہ سب کچھ براہ کیے بغیر کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ پھر میں کسی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ ہی بیٹیزشن کو فائنڈ کرنے کے لیے کیا ٹرکس ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیا کا ہی بیٹیزشن ہو گیا اس کو اچھے سے پڑھیں اچھے سے کریں پہلے پڑا ہوا ہے اور آسان ہے ٹھیک ہے تب تک کے لیے تھانکیو بیری مچ تھانکیو بیری مچ اسلام علیکم